محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین ناظرین السلام علیکم ہم گزشتہ ہفتے سے حقوق العباد اور پھر خصوصاً حقوق الوالدین پر گفتگو کر رہے ہیں آج حقوق الوالدین کی موضوع پہ ہی گفتگو جاری رہے گی اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ حادث نبویہ علیہ صحابہ السلام سے ایک انتخاب آپ کی خدمت پیش کروں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ دین صرف ظاہری رسومات ریچولز اور خالق علی عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ حقوق العباد کو پورا کرنے کا نام ہے اور میں نے اس کیا تھا کہ حقوق العباد میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ حقوق الوالدین ہے ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا والد جبرن مجھ سے میرا مال چھین لیتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ یوں بھی آتا ہے کہ میرا والد میرا مال مجھ سے چھرا لیتا ہے تو آپ نے ایسے موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور وہ جملہ ہے کہ انتا ومالک لعبیک کہ تُو خود بھی اور تیرا والد اور تیرا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے اس قول کا ایک یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ تُو بھی اور تیرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرے والد کی ملکیت ہے یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا حق جو ہے وہ بہت فائق ہے بہت دکھ ہوا مغرب میں جا کے دیکھ کے کہ وہاں بوڑھے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ لوگ جو انسانی حقوق کی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں اس معاملے میں ہم سے اس قدر پیچھے ہیں پس ماندہ ہیں کہ ان کی حالت پر رحم آتا ہے والدین انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب عید براد کا موقع آیا اب فلا موقع آیا خوشی کا موقع آیا برث ڈے آ گیا بیٹا آئے گا آج کی دن تو ضرور آئے گا اور وہ مل کے پانچ میٹ کے لیے کوئی پریزنٹ کوئی حدیہ دیتے چلا جائے گا اور پھر سال بھر تک باپ جو ہے بیٹے کی شکل کو ترستہ رہے گا ماں جو ہے وہ بیٹے اور بیٹی کی شکل کو ترستی رہے گی دوستو اگر یہ ترقی ہے اور یہ انسانیت ہے تو ہم اس سے باز آئے ہمارے ہم تو میعار ہی کچھ اور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاتمہ ہے وَحَلْ تُنسَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بھئی تمہیں جو مدد ملتی ہے تمہارے تشکلوں کے مقابلے میں تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ تو تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے تمہیں ملتا ہے یہ بوڑھے والدین یہ دادا دادی یہ ضعیف لوگ جو کونے میں ایک طرف پڑھے ہوئے خانس رہے ہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ بوجھ ہیں تم پر تمہیں ان کی وجہ سے رزق مل لہا ہے ان کی وجہ سے اللہ کی نسرت اور مدد اور حفاظت تم پر آ رہی ہے یہ تمہارے لئے لائیبیلٹی نہیں ہے یہ تمہارا ایسٹ ہے اور جب یہ چلے جائیں گے تو اپنے حصے کا بجٹ اپنے حصے کا رزق ساتھ لے جائیں گے تمہارے رزق میں واضح محسوس قسم کی کمی آ جائے گی تو اس اعتبار سے والدین ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اس کی قدر کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حدیث سے کہاں ابی عوامت انہ رجلن قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک او ونارک ترجمہ حضر امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری جنت ہیں اور دوزق ہیں مطلب یہ ہے چاہو تو والدین کے راستے سے جنت تک پہنچ جاؤ اور چاہو تو والدین کے راستے سے دوزق تک پہنچ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اسلوب ہے قرآن مجید کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارا بیڑا غرق کر کے چھوڑے گا دوزق تک تمہیں پہنچا کے دم لے گا درمیان واری کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے شعائر اللہ میں اس کا مقام سب سے بلند ہے اکبر شعائر اللہ شعائر اللہ میں سب سے بڑا شائیرہ جو ہے قرآن مجید ہے تو فرمایا حجتن لک او حجتن علیہ یا تیرے حق میں حجت ہے ایسی کی بڑا پار کر دے حجتن علیک اور ایسی یا ایسی حجت تمہارے خلاف کہ تمہارا بلکل بڑا غرق کر دے بلکل یہی بات آپ نے والدین کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی کہ والدین بھی شعائر اللہ میں سے ہیں اللہ کی نشانیوں اور علامات میں سے ہیں اللہ کی صفات خلاقی کے اور عبوبیت کے مظہر ہیں فرمایا کہ ہما جنتک و نارک اگر ان کے ساتھ نیک سو لکو و سخت الرب فی سخت الوالد اللہ تعالی کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے اور اللہ تعالی کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے اس میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالی نے خدمت کے اعتبار سے والدہ کا حق والد سے زیادہ رکھا ہے کہ والدہ تکلیفیں زیادہ جھیلتی ہیں حضور نے فرمایا حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں آئی آن ابی حریرہ قال رجل یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فا ادناک رواح البخاری و مسلم ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا فرمایا میں پھر کہتا ہوں تمہاری ماں کا اس کی پوشنے پر فرمایا پھر کہتا ہوں کہ تمہاری ماں کا ہاں اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں بعد میں پھر سب کا حق ہے تو معلوم ہوا کہ والدہ کا خدمت کے اعتبار سے حق والد سے بھی زیادہ ہے لیکن یہاں ایک بات میرے شیخ طریقت مجھے بتایا کرتے تھے کہ خدمت تو والدہ کی زیادہ کرنی چاہیے لیکن اس بات کی حرص کرنی چاہیے کہ دعا والد کی لگ جائے والد بہت کنجوس ہوتا ہے دعا دینے میں کبھی کبھی دعا کرتا ہے ترنگ میں آکے اسی لیے حدیث میں جس دعا کی قبولیت کا بہت ذکر آیا ہے وہ والد کی دعا ہے بیٹے کے لیے مقبول دو بلکہ ایک دعا تو یوں فرمایا کہ دعا الوالد لولده کدعا النبی لأمت کہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اس کی امت کے لیے تو دعا تو والد کی زیادہ قبول ہوتی ہے والدہ کی بھی ہوتی ہے لیکن ہمارے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ اگر والدہ کی دعا یوں قبول ہوا کرتی جیسے والد کی ہوا کرتی ہے تو کوئی شخص دنیا میں تیلی تمولی نہ ہوتا سارے ہی امیر بادشاہ گورنر وزیر لگے ہوئے تھے اس لیے کہ مانکرہ تو کامی یہی ہے کہ اس کی تو زبان ہر وقت چلتی رہتی ہے دعا کے لیے ہر وقت دعا مانگتی رہتی ہے میری والدہ رحمت اللہ علیہہ انہیں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کے لیے بہت دعا مانگے ہیں میں کان لگا کے چوری چوری سنتا رہا اور پھر میں نے کہا کہ امی کے دن میرے لیے بھی دعا مانگی تو ایک ایسا جملہ انہوں نے کہا کہ میں ناک آؤٹ ہو گیا فرماتی ہیں کہ میری دعا تو میں کبھی محسوس نہیں ہوئی میں نے کہا ہاں محسوس ہوئی اور سب کچھ ہوئی ہے تو یہ والدین کی دعائیں بہت بڑی بات ہوتی ہے اور ان میں والد کی دعا کا رتبہ بہت زیادہ اُبھرا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راغی ما انفو راغی ما انفو قیلا من یا رسول اللہ قال من ادرك والدی عند الكبر او احدهما ثم لم يدخل الجنہ رواہ مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آدمی زلیل ہو وہ شخص خار ہو وہ شخص رسوا ہو کون فرمایا کہ وہ بدنصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت نہ حاصل کر لے اتنا بڑا موقع وہی والدہ بڑھا والد دونوں یا ان میں کوئی ایک اس کو میسر آیا وہ ان کی خدمت کر سکتا تھا وہ ان کی دعائیں لے سکتا تھا ان کا دل جیت سکتا تھا لیکن ظالمی دھر دھر پڑا رہا اس کو والدین کی خدمت کا وقت ہی نہیں ملا فرمایا اس سے زیادہ بدنصیب اور کام ہوگا اس سے زیادہ زلیل اور رسوا شخص کون ہوگا کہ اس دنیا میں اپنے سب سے بڑے محسن کو جو کہ موجود لوگوں میں ہیں وہ والدین ہیں ان کی خدمت نہیں کر سکا اور جنت نہیں کما سکا یہاں پہ یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت جو ہے وہ جنت کا سیدھا رازتہ ہے اور جہاد سے بھی افضل ہے اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھئی تیرے والدین زندہ ہیں اس نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد تیرا جہاد ان دونوں کی خدمت میں رکھا ہوا ہے جا ان دونوں کی خدمت کر ان کا دل جیت یہی تیرا جہاد ہے ایک اور صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا جہاد کی اجازت چاہی آپ نے پوچھا والدین کی خدمت والدین کی اجازت لے کے آئے ہو یا رسول اللہ ان کو تو روتا ہوا چھوڑ کے آیا آپ فرما جاؤ اور ان کو ہنساؤ ان کے چہرے پہ مسکرات لاؤ یہ ہے تمہارا جہاد بلکل ایسا ہی ایک شخص یمن سے چل کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ابو دعوت اور احمد دونوں میں حدیث آئی ہے حضور نے پوچھا تمہارے والدین زندہ ہیں جی ہاں آپ نے پوچھا ان سے اجازت لیں انہوں نے اجازت دیں تو آپ نے فرما ہے واپس یمن لوٹ جاؤ اب آپ کو معلوم ہے مدینہ منورہ سے یمن کتنے فاصلے پر تو یہ تقریباً ایک ہزار میل کا فاصلہ بنتا ہے آپ نے کہا واپس یمن چلے جاؤ اور وہ اجازت دیں تو آؤ ان سے اجازت لے کے آؤ ورنہ بیٹھ کے وہیں ان کی خدمت کرتے رہو والدہ کے بارے میں پہلے تو حدیث سناؤں گا پھر اپنا مشاہدہ سناؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک شخص کو جو جہاد پہ جا رہا تھا آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے اس نے کہا جی ہاں آپ فرمایت جاؤ اس کی خدمت کرو الزمہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ إِنَّ رِجْلِهَا کہ جنت جو ہے اس کی قدموں میں ہے اجیزان اگرامی یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ہمارے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو ایک مشاہدے کی بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جب بھی مجھے کوئی بہت نمائن کامیابی یا ترقی دین میں یا دنیا میں دی ہے تو مجھے اس کی مجھے اس کا پہلے سے پتا چل جاتا ہے اور لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ اب یہ ہونے والا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس کوئی کشف و کرامت ہے ایسا کچھ نہیں ہے صرف ایک کام ہوتا ہے میرے ساتھ اور مجھے اتمنان ہو جاتا ہے کہ اب راستہ کھو گیا بڑی سے بڑی مشکل ہے تو حل ہو گئی بڑی سے بڑا کوئی درجہ ہے تو جو رکا ہوا ہے تو اللہ عطا فرما دیتے ہیں میں صرف خواب میں یہ دیکھ لیتا ہوں والا زندت ہی تب بھی ایسا ہوتا تھا اب فوت ہو گئی ہے اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے خواب میں صرف اتنا دیکھ لیتا ہوں کہ میں نے اپنی والدہ کی قدموں کو بوشا دیا ہے اتنا دیکھنے کی دیور ہوتی ہے صبح میں جاگتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت نمائع کوئی ترقی دین میں یا دنیا میں دینے والے اور میں کئی مرتبے اس حدیث کی تصدیق اپنی شخصی زندگی سے کر چکا ہوں کہ جنت جو ہے یا ترقی جو ہے وہ والدہ کی قدموں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حارسہ بن نومان کی کسی کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے جنت میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں کسی کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو میں نے پوچھا بھئی یہ کون ہے جو جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ شخص حارسہ بن نومان ہے میں نے کہا خواب یہ تو ماں کی خدمت کی وجہ سے آگیا اسی کہ حارسہ بن نومان اپنی واللہ کی بہت خدمت کیا کرتا تھا عزیزانی گرامی ایک بہت خوش نصیبی کی بات آپ کو بتاؤں اگر اللہ نصیب کر دے ایک تو یہ ہے کہ انسان والدین کی خدمت کرتا ہے فرض سمجھ کے والدین کا حق سمجھ کے لیکن ایک خوش نصیبی کی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ ادا کر دے اس کو کسی طرح سے کمانے کی کوہش کریں وہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ والدین سے سچ مجھ کی محبت ہو جائے اور ایسی محبت ہو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور سے اتنی نہ ہو یہ محبت اقلی نہ ہو یہ محبت طبعی اور فطری ہو اور محسوس ہو کہ یہ میرے آقا اور میرے خالق کے مظہر ہیں یہ میرے رب کی ربوبیت کا عکس ہیں زل ہیں مظہر ہیں ان سے سچ مجھ کی ایک محبت اور ایک فریفتگی ان پر پیدا ہو جائے ان کے لیے پیدا ہو جائے یہ اگر کسی طرح سے پیدا ہو جائے دل میں تو میں ایک بات دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم نہیں رکھ سکتی اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کا قرب بلکہ اس کی ولایت جو ہے انسان کو اس راستے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے یہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو حدیث میں ترمزی شریف میں بیان ہوا کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے کہا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فحلی من توبہ یا رسول اللہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا میں کیسے توبہ کروں کیا توبہ کروں آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے یا رسول اللہ وہ تو زندہ نہیں ہے آپ نے کہا تمہاری کوئی خالہ زندہ ہے یا رسول اللہ ہاں اور میں جاؤ اس کے ساتھ نیکی کرو اس نیکی کے صدقے میں جو تم اپنی خالہ سے کرو گے اب خالے چونکہ ماں کی بہن ہے نا تو یہ ایک وسیلہ ہو گیا اس راستے سے اللہ تمہاری توبہ قبول فرما دیں گے اور یہاں ایک اور بھی اہم بات ہے دوستو اس کو ذرا غور سے سن لو اس چکر میں نہ پڑھنا کہ والدین اگر نیک ہوں تو ان کی خدمت کی جائے وہ اگر سوم و صلات کے پابند ہوں تو ان کی خدمت کی جائے وہ اگر اقل کی اور ذہانت کی اور فلسفے کی باتیں کریں تو ان کے سامنے جان ہوئے عدد تہہ کیا جائے نہیں بھائی نہیں یہاں تو یہوں فرمایا کہ اگر وہ کافر بھی ہوں مشرق بھی ہوں فاسق و فاجران تو بہت معمولی بات ہے اس کے مقابلے میں فرمایا اگر مشرق بھی ہوں کافر بھی ہوں پھر بھی ان کے خدمت کی جائے گی ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے گا دیکھیں حدیث عن اسماء بنت ابي بکر قالت قدمت علی امی وهی مشرقہ فی اہد قریش فقلت يا رسول اللہ ان امی قدمت علی وهی راغبہ رواح البخاری و مسلم ترجمہ حضرت اسماء بنت ابي بکر رجیل نترانو انہا فرمایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اور قریش مکہ کے خدیبیہ والے معاہدے کے زمانے میں میری ماں جو اپنے مشرقانہ مذہب پر قائم تھی سفر کر کے مدینہ میں میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے ارز کی کہ رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ کچھ خواہشمن ہے کہ میں اس کی کچھ مدد کروں خدمت کروں تو کیا میں اس کی خدمت کروں آپ ربائے ہاں اس کی خدمت کرو اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرو جو بیٹی کو ماں کے ساتھ کرنا چاہیے تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے والدین کے دین و مذہب ان کی عبادت ان کی ولایت اور ان کی نیکیوں کی طرف ہمیں نگاہ ڈالنی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو سیدھے سیدھے ان کی خدمت کرنی ہے ہر حال میں کرنی ہے یہاں ایک اور بات جو عام طور پہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب والدین فوت ہو گئے اب کیا کیا جائے دیکھئے اس کے لیے ایک معمول ہے جو میں آپ کی خدمت میں ارز کیا دیتا ہوں اس میں عیسیٰ سواب بھی ہے اس میں دعا بھی ہے اس میں ازدغفار بھی ہے یہ دو آیتیں ہیں کسرت سے ان کی تلاوت کریں دعا کی انداز میں ایک تو وہ آیتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب کہ ہمارے پروردگار ہمارے والدین کو بخش دے مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے تمام مومنین کو بخش دے جس دن کے تو جس دن کے حساب قائم ہو ایسا ہی ایک دوسری دعا ہے رب برحم ہما کما رب یعنی صغیرہ نغفردگار ان دونوں پہ یوں رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا تھا یہ دو کسرت سے یہ دونوں دعائیں یہ دونوں آیتیں تلاوت کرنی چاہیئیں دعا کی انداز میں اس موقع پہ ایک بہت ہی اہم حدیث میں آپ کے خدمت میں پڑھوں گا اس لیے کہ ایک بہت اہم سوال ہے جو بار بار میرے سامنے آتا ہے بہت سے لوگوں نے کہا کہ صاحب والدین فوت ہو گئے اور ناراض فوت ہو گئے اب کیا کریں تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اب ان کو کیسے رازے کیا جائے ان سے کیسے معافی مانگی جائے تو اس حدیث پہ ذرا غور فرمائیں عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يموت والداه او احدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يرعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه اللہ بارا رواه البہق في شعب الایمان ترجمة حضرت انس رضی اللہ عنہ سر بایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں اولاد زندگی میں ان کی نافرمان اور ان کی رضا مندی سے محروم ہوتی ہے لیکن یہ اولاد ان کے انتقال کے بعد سچے دل سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و رحمت کی دعا اور مغفرت و بخشش کی استدعا کرتی رہتی ہے اور اس طرح سے اپنے قصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے تو اللہ تعالی اس نافرمان اولاد کو فرما بردار قرار دے دیتا ہے پھر وہ ماں باپ کے نافرمانی کے ببال اور عذاب سے بچ جاتی ہے یہ شعب العیمان للبحقی میں یہ حدیث موجود ہے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر خدا نخواست کسی کے والدین ناراض فوت ہو گئے تو قصد سے ان کے لیے دعا اور استغفار اور خصوصاً یہ دو دعائیں جو میں نے ارز کی ہیں رب رحمہ ما کہ ما رب بیانی صغیرہ اور رب نخفر لی ولی والدی والمؤمنین یوما یقوم ونی صاحب یہ کسرت سے ان آیات کی تلاوت کرنی چاہیے اور یہ دعائیں اپنے والدین کے لیے مالنی چاہیے ایک اور حدیث ہے فرمائے عن جابرن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یزید فی عمر الرجل بی برہی والدائی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ماں باپ کی خدمت و فرمانبرداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے اب کئی جو گہوں پہ رزق آیا ہے نصرت کا حفاظت کا اللہ تعالی کی مدد کا ذکر آیا ہے یہاں عمر تک کبھی رزق آیا ہے کہ عمر میں بھی اللہ تعالی برکت عطا فرما دیتے ہیں ایک حدیث جو موجم اوسط لطبارانی میں ہے اور بہت ہی مانخیز ہے وہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں عنی بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِرُّ آبَاَكُمْ یا بِرُّ اَبْنَاؤُكُمْ وَعَفُوْ تَعِفُوْ نِسَاؤُكُمْ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت و فرما برداری کرو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار ہوگی اور تم پاک دامنی کے ساتھ رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے والدین کے ساتھ فرما بردار ہوگے تو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہوگی اگر تم دیگر عورتوں کے ساتھ بدنگاہی نہیں کروگے تو کوئی اور بھی تمہاری خواتین کو بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا ایک حدیث میں ہم نے یوں بھی پڑھا کہ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالی اسی دنیا میں عطا فرماتے ہیں آخرت کا بھی انتظار نہیں کرتے ہیں یہاں ایک حدیث اور عن انس قال سوئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الكبائر فقال الاشراق باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے گناہ ہے اور ان کی ترتیب کیا ہے تو آپ نے فرمایا نمبر ایک خدا کے ساتھ شرک کرنا نمبر دو ماں باپ کی نافرمانی وعیزہ رسانی نمبر تین کسی بندے کو ناحق قتل کرنا اور نمبر چار جھوٹی گواہی دینا یہ اسی ترتیب سے چار سب سے بڑے گناہ ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسی ترتیب سے سب سے بڑی نیکی ہیں دو بنتی ہیں توحید اور والدین کی فرما مرداری اور انسانوں کے حقوق پورے کرنا اب آخر میں ایک اور حدیث جو کہ بہت اہم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتقب ہے جو اپنے والدین کو گالی دے لوگ اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کو کون بدبخت گالی دے گا آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی دینے سے مراد یہ ہے کہ تم کسی اور کے والدین کو گالی دو اس کو ماں بہن کی گالی دو باپ کی گالی دو وہ جواب میں تمہیں گالی دے تو بظاہر تو تم نے اپنے والدین کو گالی نہیں دی لیکن انڈائریکٹلی بلواستہ تم نے اپنے والدین کو گالی دی اگر تم دوسروں کے والدین کو گالی نہ دیتے دوسرے کی ماں بہن کو اسے کے والد کو برا بھلا نہ کہتے وہ تمہاری ماں بہن کو تمہارے والد کو برا بھلا نہ کہتا تم نے دوسرے کو گالی دے کے دراصل اپنے والدین کو گالی دی یہ قرآن مجید کا بھی اسلوب ہے قرآن مجید میں ہے اپنے آپ کو زلیل نہ کرو اپنے آپ پہ عیب نہ لگاؤ اب کون اپنے آپ پہ عیب لگائے گا تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ دوسروں پہ عیب لگاؤ گے وہ جواب میں تم پہ عیب لگائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کو گالی دوگے دوسرے کو عیب لگاؤ گے تو وہ عیب پلٹ کے آئے گا وہ تانہ پلٹ کے آئے گا فرمایا کہ اپنے آپ کو زلیل نہ کرو مطلب یہ کہ دوسرے کو گالی نہ دو دوسرے کو تانہ نہ دو تاکہ وہ تم پہ عیب اور تانے ہی بوچھاڑ نہ کرے تو یہ عزیز آنِ قرآنی والدین کی حقوق دعا فرمائے اللہ تعالی اس معاملہ میں ہمیں سرخ روح فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين موسیقی